ناظرین السلام علیکم سیادہ ٹی وی کے خوصے سے پرگرام خبر و خیال میں آپ کا خیر مقدم ہے میں محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید سجاد الحسنین شامل علیکم ناظرین ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو انقابریں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ کل کے اقبارات کی سرکیاں منتی ہیں نہ صرف سرکیاں منتی ہیں بلکہ انقابروں کو الیکٹونک میڈیا غیر معمولی انداز میں نشر کرتا ہے اسی طرح سوشل میڈیا پر یہ قبریں وائرہل ہوتی ہیں بہرحال اندازی جانتا ہے قبروں کا سوال ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ساری دنیا کی نظریں امریکی صدارتی انتخابات اور اس کے نتائج پر لگی ہوئی ہیں اور آپ کو یہ بتا دیں کہ امریکی جو انتخابات ہوتے ہیں وہاں پر الیکٹونک بورڈنگ موشین استعمال نہیں ہوتا بلکہ بیلٹ پیپر استعمال کیا جاتا ہے اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بیلٹ پیپر استعمال کرنے کے بہوجود بھی نتائج کا اعلان صرف چوبیس گھنٹوں کے اندر کر دیا جاتا ہے تو برحال جو نتائج آئے ہیں اس میں آپ کو بتا دوں کہ ریپبلیگن پارٹی کے ڈونالڈ ٹرمپ کو کامیابی ملی ہے اور انہوں نے آپ کو بتا دوں کہ فائی تھرٹی ایٹھ الیکٹرال جو ووٹس ہیں اس میں سے تقریباً فائی سواری تقریباً دو سو ستیتر ووٹس انہوں نے حاصل کر لیا ہیں جبکہ کاملہ اہریس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دو سو چھبیس الیکٹرال ووٹس حاصل کیے تو برحال اب امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ ہوں گے اور ڈونالڈ ٹرمپ نے فولوریڈا میں کامیابی کا یعنی وکٹری سپیچ ہوتی ہے وہ بھی دے دی ہے اور کہا ہے کہ وہ ایک محفوظ مضبوط اور سہتمند امریکہ بنائیں گے اور انہوں نے اعلان کر جیا ہے کہ اب امریکہ کوئی نئی جنگ نہیں لڑے گا یعنی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میرے دورے صدرت میں کوئی نئی جنگ نہیں ہوگی تو برحال آج دنیا جس طرح تباہیو اور بربادی کے دہانے پر کھڑی بھی ہے اور جس طرح خاص طور پر آپ فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ تو تباہیو اور بربادی کا باعث بنے گا دنیا کی تو ایسے میں ٹرمپ کیا کرتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہے لیکن جہاں تک امریکی انتقابات کا سوال ہے ایک بات ضرور ہے کہ امریکہ میں چاہے ریپیبلکنز اقتدار میں آئیں یا پھر ڈیموکریٹس اقتدار سمالے ایک بات ضرور ہے کہ جو خارجہ پالیسی ہوتی ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے لیکن ڈیموکریٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جنگ و جدال کرتے ہیں جبکہ آپ اندلہ کیجئے کہ ریپیبلکنز پارٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے جو صدور آتے ہیں وہ جنگ نہیں چھیڑتے تو بہرحال وہاں کی جو نتائج ہے ہم نے آپ کو اسے واقف کروایا ہے اور ایک بات آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکہ کے جو انتخابی تاریخ ہے دو سو پہنتیس سالہ تاریخ اس میں امریکی جو بار بار کہتے ہیں کہ ہم حقوق نسوان کے محافظ ہیں تو آپ اندلہ کیجئے بڑی شرم کی بات ہے کہ آج تک امریکہ میں کوئی ایک خاتون صدر منتقیب نہیں ہوئی ہے تو آپ اندلہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح وہاں خواتین کی حالتظار ہوگی برحال کاملہ ہیریز بھی اس مرتبہ ناکام رہی جبکہ پچھلے یعنی اس سے پہلے کے جو انتخابات ہوئے تھے اس سے پہلے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے خبل بھی ہلیری کلنٹن سزارتی امیدوار تھی انہیں بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ جیسے ملک میں یعنی جہاں پر اظہار قیال کی آزادی کا پورا پورا حق لوگوں کو دیا جاتا ہے وہاں خواتین کے ساتھ امتحادی سلوک کیوں ہوتا ہے اور سینٹالیس صدور جو منتقب ہیں آج کی تاریخ تک ان میں ایک بھی قاتون شامل کیوں نہیں ہے یہ ہم سوال کریں گے سجل صاحب سے دیکھئے وہاں امریکہ میں اور یورپ میں خاص طور پر ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ وہاں اصلی تاثب اپنے انتحاب ہیں جی جی گورے کالے کا جگڑا آج کا نہیں ہے وہاں تاریخ ہے وہاں کی امریکہ کی کہ گورے کالے کا وہاں بہت بڑا جگڑا ہے بہت نسلی تاثب حالانکہ وہ لوگ اپنے آپ کو جو ہے بہت ہی زیادہ تحضیبی آفتہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انسانی حقوق ہمارے پاس ساری دنیا میں ایسے انسانی حقوق نہیں ہوتے جیسے کہ ہمارے پاس انسانی حقوق کی پازداری کی بھی بات کی جاتی ہے اور جو ہے قواتین کو برابری کا درجہ دینے کا بھی جو ہے بڑے بڑے دعویٰ کیے گئے ہیں لیکن ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ جب بھی امریکہ میں الیکشن ہوتے ہیں تو وہاں پہ یہ معاملات جو ہے کھل کے سامنے آ جاتے ہیں لوگوں کی ذہنیت کا واضح اندازہ ہو جاتا ہے تو اب بھی ہم نے دیکھا کہ جو ہے ایک تو کاملا ہیریز جو ہیں وہ انڈین آزاد ہیں امریکن انڈینز کو سیافہ ہم ہی کہیں گے امریکہ یا پھر یورپ خاص طور پر برطانیہ کہ ہم بات کریں تو وہاں ہنڈینز سیاہ فامی کہلات ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ مہاتمہ گاندی کی بھی تاریخ رہی ہے ان کو بھی جو ہے سیاہ فام کہے کے ٹرین سے فرس کلاس سے جو ہے ان کو ہٹایا گیا تھا مہاتمہ گاندی کو آسٹریڈیا میں تو یہ تو تاریخ ہے افریکہ میں تو یہ تو تاریخ ہے وہاں کی کہ وہاں پہ یہ سیاہ فام اور سفیت فام کا جھگڑا بڑا پرانا ہے لیکن اب یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ اب دنیا نہیں ہے ہم جو ہے اکیسویں صدی میں آگئے ہیں ہم جو ہے ہم اب جو ہے ہمارے ذہن وسی ہو چکے ہیں ہم نہ سیاہ فام کو دیکھتے ہیں نہ جو ہے خواتین کو دیکھتے ہیں ہم سب کو برابری کا درجہ دیتے ہیں لیکن اب ان انتقابات میں دو سو پہتیس سال بعد بھی جو ہے خواتین کا وہی موقف ہے وہاں کے جو ہے اوٹرز میں جو کہ دو سو تیس سال پہلے وہاں ہم تو یہی کہیں گے ریزلٹ یہی جو ہے ثابت کر رہا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پہ ٹرمپ کامیاب ہوئے ہیں بہت ہی ایسا نہیں ہے کہ نیکٹو نیک مقابلہ تھا اور جو ہے بلکل تھوڑی سے ذرا سے اوٹوں سے جو ہے ان کی شکست بھی ایسا نہیں ہے کافی بڑا فاصلہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونے کے بیچ میں ہے ٹرمپ نے تو تقریر بھی کر دی ہے جقیلن دیکھیں آنکھڑے کے بہت خریب پہنچ چکے ہیں ہم جب ریکارڈ کر رہے ہیں پروگرام تو ٹرمپ کا آنکھڑا بتایا جا رہا تھا تو ٹرمپ پوری طریقے سے جیت چکے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے دو تین جو ہے جس طرح کا رجحان ہے وہ بتا رہا ہے کہ دو تین نہیں بلکہ دس پندرہ تک بھی وہ آگے جا سکتے ہیں تو بہرحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرمپ ایک بار پھر امریکہ کے صدر بن گئے ہیں اور قاتون کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور وہاں کے معاشرے نے ایک بار پھر قاتون کو اپنا سربراہ بننے سے جو ہے مسترد کر دیا ہے قاتون کو سربراہ ان لوگ دیکھنا نہیں چاہتے بہرحال ناظرین براؤڈ مینڈڈ امریکی جو معاشرہ ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے وسیع الظہن وسیع القلب ہوتا ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ دو سو پہنتیس سالہ تاریخ میں ست سنتالیس جو صدر رہے ہیں آج کی تاریخ تک ان میں ایک بھی خاتون چامل نہیں ہے لیکن آپ ہندوستان میں دیکھیں گے تو دو خواتین اب تک صدر بن چکی ہیں پرتبہ بارٹل اور ساتھی آپ دیکھیں گے کہ مرمو جو ہیں محترمہ وہ عہدہ سزارت ورفائد ہیں یہاں تک کہ اندرہ گاندی عہدہ وزارت اثمہ پر فائد ہو کر یعنی ہندوستان کی خاتون آہن یعنی ایرن لیڈی کا ازال حال حاصل کر چکی تھی تو برحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دعوے کرانا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن وہ حقیقی جامعہ پہنانا ان دعوے کو بڑی بات ہوتی ہے تو برحال ناظرین جہاں تک امریکی انتخابات کا سوال ہے آپ نے دیکھا کہ کس طرح ڈونال ٹرمپ کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ بہت یعنی بہت مشکل ہو رہی ہے یعنی کانٹے کا مقابلہ ہے ڈونال ٹرمپ اور کاملہ ہیریس کے درمیان لیکن جو اطلاعات اب تک ہم تک پہنچی ہے جیسا کہ سجدہ صاحب نے بتایا کہ ٹو سکسٹی سیون الیکٹر ووٹس ٹرمپ نے حاصل کر لیا ہے اب جو اطلاعات آ رہی ہیں اس پر کہا گیا ہے کہ آٹا فائی تھٹی ایٹ ٹرمپ گاٹ ٹو سیونٹی سیون الیکٹر ووٹس تو آپ اندر رہے کر سکتے ہیں کہ ٹرمپ کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ تین سو سے زائد الیکٹر ووٹس حاصل کر سکتے ہیں بہرحال کاملہ ہیریس کی شکت سے ریپبلکن کے حلقوں میں تو خوشی ہے لیکن ڈیموکریٹس حلقوں میں بہت زیادہ یعنی غم کی لہر پائی جاتی ہے مایوسی کی لہر پائی جاتی ہے لیکن جو بھی ہوتا ہے بہت اچھا ہی ہوتا ہے اور ٹرمپ نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ کوئی نئی جنگ نہیں کریں گے لیکن ٹرمپ فلسطین کے بارے میں کیا کریں گے یہ تو سوچنے والی بات ہے کیونکہ اسرائیل جس طرح کی درندگی کا مظاہرہ کر رہا ہے جس طرح کی شیطانی شیطانیت کا مظاہرہ کر رہا ہے جس طرح کے دجالی طاقتوں کے انداز میں وہ فلسطینیوں کے خلاف اقدامات کر رہا ہے ان کی نصر پوشی کر رہا ہے ان کے قتل عام کر رہا ہے تو اب ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے ایک طرف اسرائیل فلسطین کنفلیکٹ ہے تو دوسری طرح آپ دیکھیں گے ایران ہے اور ایران کیا جو ماہدہ ہوا تھا بڑی طاقتوں کے ساتھ یعنی پانچ بڑی طاقتوں کے ساتھ اس ماہدے کو تورنیمیٹ ٹرمپ کا اہم کردار رہا تھا اور انہوں نے ایران پرپا بندی آیت کی تھی اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران بظاہر ایسا لیتا ہے کہ نیوکلئر طاقت بن چکا ہے اور جو مشرقی ورسطہ کا تنازہ ہے وہ کیا رخ اختیار کرتا ہے اور جیسا کہ ٹرمپ نے کہا کہ میں کوئی نئی جنگ نہیں کروں گا تو کیا ایران سے وہ کیسے نمٹیں گے یہ بھی ایک سوال ہے سجا سب یہ بلکل دیکھیں عام طور پہ امریکہ کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہم بات کریں امریکہ کی تاریخ کو اٹھا کے آپ دیکھیں کہ ریپبلیکن اور ریمارکریٹ وقفے وقفے سے جو ہے اختیار میں آتے رہے ہیں اور ان کی پالیسیاں بھی جو ہے الگ الگ ہوتے ہیں ڈیموکریٹس جب اختیار میں آتے ہیں تو وہ جنگوں کا جنگیں چھڑتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی طرح کسی بانے سے آپ عراق کی جنگ کو دیکھیں گے اگر آپ تاریخ اٹھا کے آپ اکوانستان کی جنگ کو دیکھیں گے آپ نائن الیون کے بترین واقعے کو جو ہے دیکھیں گے آپ یا پھر آپ جو ہے ماضی میں وہ جو جاپان پہ جو جہوری بم گرا گیا ہیروشیمانہ کھا تھا اس وقت بھی آپ اس دن کی بھی تاریخ اٹھا کے دیکھیں یہ ساری جنگیں جو ہوئی ہیں یہ جنگیں ڈیموکریٹس کے پیریڈ میں ہوئی ہیں جارج بوش سینئر بوش کو تو آپ جانتے ہیں جارج بوش کا دور تھا جب عراق پہ جو ہے تباہی مچائی گئے تھے جونئر بوش کا دور تھا جب جو ہے افغانستان پہ تباہی مچائی گئے تھے نو گیارہ کے بھی جو واقعہ ہوا تھا جونئر بوش کے دور میں ہوا تھا یہ لوگ بھی ڈیموکریٹس تھے لیکن ریپبلیکن جب آتے ہیں دی دی تو وہ جنگ نہیں چھیڑتے ان کی پالیسیاں کچھ الگ طریقے کی ہوتے ہیں اب یہاں ہو سکتا ہے دیکھیں عام طور پہ جو امریکی دفاعی ماہرین ہیں ان کا یہ بولنا ہے کہ یہ پالیسیاں وائٹ ہاؤس اور وہاں کی خفیہ ایجنٹیاں جو ہے تائے کرتے ہیں کہ آپ کو کب جنگ چھیڑنی ہے آپ کو کب جنگ نہیں کرنے ہیں آپ کو کب جو ہے دنیا پہ بمباری کرنے ہیں آپ کو کب دنیا میں تباہی مچانی ہے کب نہیں بچانی ہے سارے فیصلے وہاں پہ وہاں کی جو ہے خفیہ ایجنسی وہاں کی جو ہے سی بی آئی وہاں کا جو ہے جو بھی وہاں کے وائٹ ہاؤس کی جو پالیسی ساتھ ہیں وہ جو ہے ڈیسائیڈ کرتے ہیں برحال جکھے سی آئی اے کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ سارے جو ہے معاملات سی آئی اے کے جو ہے خفیہ جو وہاں کا ادارہ ہے سی آئی اے سی آئی اے کے ہٹ کوارٹر میں جو ہے معاملات تیپ آتے ہیں برحال یہ اپنے اپنے جو ہے باتیں ہیں دفاعی ماہرین کی باتیں ہیں امریکہ کے جو ہے سیاست پر نظر رکھنے آلوں کی باتیں ہیں لیکن ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ڈیموکریٹس نے جنگیں جو ہے چھیڑی ہیں اب جس کی تازہ ترین مثال ہے کہ اس سے پہلے ڈونالڈ ٹرم صدر تھے آپ نے دیکھا کہ پانچ سال وہ صدر تھے تو ان کے دور میں امریکی سفارت خانے کو یروشلم میں منتقل کیا گیا تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بھی جو ہے اسرائیلی نواز ہیں اور انہوں نے کھل کے کہا تھا دیکھئے اسرائیل اب یروشلم کی آپ تاریخ آپ جانتے ہی ہیں کہ یروشلم فلسطینی اپنا دارالحکومت مانتے ہیں یروشلم فلسطین کا دارالحکومت ہے اور فلسطینیوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ یروشلم ہمارا دارالحکومت ہے لیکن یروشلم جو مسجر کی یروشلم کہہ رہا تھا ہے اس پہ اسرائیل قابض ہے اور جو ہے اسرائیل اس کو اپنا دارالحکومت مانتا ہے فیلحال اسرائیل کا دارالحکومت طلبیب ہے لیکن اسرائیل ہمیشہ سے کہتا رہا ہے کہ یروشلم ہمارا دارالحکومت ہوگا تو ظاہر سے بات ہے کہ جو دارالحکومت ہوگا وہیں صفارت خانے ہوں گے یہ سسٹم ہے دنیا کا ہر دنیا کے ہر ملک میں آپ جائیں گے تو جو بھی صفارت خانے ہیں وہ دارالحکومت میں ہوتے ہیں دارالحکومت سے ہٹ کے کہیں بھی اگر جو ہے کوئی جو ہے بیرون ممالک کا آفس ہوگا تو اس کو کانسل کانا کہا جاتا ہے کانسلٹ اس کو کہا جاتا ہے تو یہ دنیا کا سسٹم ہے تو ٹرمپ نے بازابتہ اپنا صفارت خانہ تلبیب سے قالی کر کے یورو شرم میں قائم کیا تھا بازابتہ افتداء کیا تھا اور دنگ کے کے چھوٹ پہ کہا تھا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں اور اسرائیل کی جو ہے یورو شرم کو دارالحکومت ماننے کی اسرائیل کی پالیسی کی حمایت کرتے ہیں یہ عملی حمایت کی گئی تھی وہاں پہ اپنا صفارت خانہ شفٹ کر کے تو برحال ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹرمپ جو ہے اسرائیل کی حامی نہیں ہے لیکن ٹرمپ کے دور میں جنگ نہیں ہوئی تھی اور ہم نے دیکھا کہ بائیڈن جیسے اقتدار میں آتے ہیں غزہ میں خوفناک جنگ شیڑ دی جاتی ہے اب جو واقعات ہوئے ہیں غزہ حماس کے لوگوں کا جو ہے اسرائیل میں جانا وہاں سے ارغمال بنانا لوگوں کو پھر جو ہے اس کے بعد غزہ پہ بھیانک بمباری بمباری سے پہلے امریکہ کے جنگی تیاروں کا وہاں پہ بہر ایمر میں پہنچ جانا اسرائیل کے ساحلوں سے ساحلوں کے پاس جو ہے دو بڑے جنگی جہاد لنگر انداز کیے جانا امریکہ کے وزیر خارجہ کا جو ہے فوری طور پہ جو ہے طلبی پہنچ جانا یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اور مسلسل 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 بائیڈن نے جو ہے ہتھیار فراہم کیے ہیں اسرائیل نے جتنے ہتھیار وہاں پہ جو ہے غزہ میں آہ 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 معصوم بچوں اور خواتین کو شہید کرنے کے لیے آہ وہاں پہ پھینکے ہیں جتنے ہتھیار وہاں پہ جو ہے استعمال کیے ہیں وہ سارے کے سارے اس میں سے ایک بڑی تعداد امریکہ سے گئی اس میں کوئی شک نہیں کی ایورپ کے بہت سارے ممالک نے اس میں ساتھ دیا اور افسوس کا مقام کے انڈیا سے بھی بہت سارے ہتھیار جو ہے جیزرائیل گئے تھے تو برحال جو ہے جو بائیڈن کی دور میں جو بھیانک جنگ بھی تو پورا امریکہ تھڑک پہ آ گیا تھا ہم نے دیکھا کہ امریکہ کے نوجوان امریکہ کے نئی نسل امریکہ کے طلبہ امریکہ کی انورسٹیوں میں طلبہ نے مہینوں تک احتجاج کیا ہے بائیڈن کی اس پالیسی کے خلاف کہا کہ فوری مہا جنگ بند کروا گزہ میں لوگ نہیں مریں گے معصوم بچے نہیں مریں گے دو دو مہینے کے بچے نہیں مریں گے خواتین نہیں مریں گی گزہ کے اسپتالوں میں بمباری نہیں ہوگی گزہ کے سکولوں میں بمباری نہیں ہوگی یہ احتجاج امریکہ میں دیکھا گیا تھا بہت شدت کا احتجاج تھا اور اس احتجاج کے وجہ سے امریکہ کا ایک بڑا طبقہ بائیڈن اور ڈیمارکریٹس کے خلاف ہو گیا تھا جی تو آج جو نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں غم غصے کا بھی جو ہے حصے داری ہے غم غصے کے برابر کے حصے داری ہے کہ بائیڈن کو انہوں نے ایک صفاق قاتل قرار دیا دیکھیں بار بار کہایا دیکھیں آپ وہ جنگ کر رہا ہے وہ بمباری کر رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری تھی کہ اس کو پہلے بمباری سے روکتے اور پھر اس کے بعد وہاں صلاح صفائی کرانے کی کوشش کرتے لیکن ایک سال تک وہ بم برساتا رہا اس نے جو ہے حسن نصر اللہ کو شہید کیا اس نے اسماعیل ہنیا کو شہید کیا اس نے یحییٰ سنوار کو شہید کیا وہ مسلسل جو ہے وہاں پہ بڑے لیڈروں کو بھی مار رہا ہے بچوں کو بھی مار رہا ہے قواتین کو بھی مار رہا ہے گزہ کو پوری طریقے سے کھنڈر میں بزر دیا گیا ہے آپ اتنی بھیانک تاریخ میں کہیں آپ نے بمباری نہیں دیکھی ہوگی جیتنی کے جو ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد یہاں پہ بمباری دیکھی رہی ہے تو اس کا بھی بہت بڑا رول رہا ہے دنیا بھی کہہ رہی ہے آپ دیکھیں کہ ریزلل کے حوالے سے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں ہمارے سامنے اس میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کے جیتنے کی کئی وجہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ گزہ میں جو بمبارس آئے گئے تھے اس میں امریکہ کی جو ویڈن سرکار کا ہاتھ تھا برحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک فلسطین کا سوال ہے آپ نے دیکھا کہ ساعت اکٹوبر دو ہزار تیز کو اسرائیل فلسطینی جنگ کا آغاز ہوتا ہے اور اس کے بعد سے اب تک چمالی سزار سے زائد فلسطینی شہید ہوتے ہیں جن میں بچوں اور خواتین کی اکثریت ہے اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جیسا کہ سجاد صاحب نے بھی کہا ہے کہ جو بیڈن انتظامیہ یا کملہ ہیریس جو نائب صدر تھی ان کی انہوں نے جس انداز میں ان کا انتظامیہ نے ایڈمنسٹیشن نے اسرائیل کو ہتھیار سپلائی کیے تو آپ کو بتا دوں کہ فلسطینوں پر جو بم برسائے گئے ان میں اکثریت امریکی بموں کی تھی فلسطینوں پر جو مزائل برسائے گئے ان میں اکثریت امریکی بموں کی تھی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امریکی ہو یا دوسرے اس کے ممالک کو اور جن ممالک نے اسرائیل کو ہتھیار فرام کیے ہیں مالی حوجی امداد فرام کیے ہیں مالی امداد فرام کیے ہیں وہ تمام کے تمام فلسطینی بچوں کے اور فلسطینی خواتین کے فلسطینی نوجوانوں کے خاتل ہیں اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے ہاتھ بھی فلسطینی بچوں کے قون سے رنگے ہوئے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ قدرت جب انتقام لینے آتی ہے تو کس طرح تختہ اولٹ دیتی ہے بائیڈن انتظامیہ کا تختہ بھی اولٹ چکا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ دونال ٹرمپ اب صدر منتقیب ہو گئے ہیں لیکن دونال ٹرمپ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے باڈی لینگویج ہوتی ہے ان کے جو اندازہ بیان ہوتا ہے ان کا جو لہجہ ہوتا ہے وہ عجیب غریب ہوتا ہے اور وہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ کو بلندیوں پر پہنچانے کا کی بات کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ امریکہ کو بلندیوں پر پہنچا دے لیکن یہ بھی کہا جاتا آئے کہ وہ امریکہ کو تواہ و برباد بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ اندازہ کیجئے کہ جو صدر ہونا ہے اس کا ذہنی طور پر بہت ہی یعنی مستحقم ہونا ضروری ہوتا ہے جذبات ہی نہیں ہونا پڑتا ہے اسے بلکہ سون سمجھ کر خدم اٹھانے پڑتے ہیں اب اندازہ کیجئے کہ جو بائیڈن اپنی عمر کے آخری مراحل میں وہ داخل ہو چکے ہیں اور جس انداز میں ان کے انتظامی نے پلسطینیوں کے قتل عام میں حصہ لیا ہے پلسطینی بچوں کی آہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ سے انہیں لگی ہیں اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ نتائج پہ حالانکہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں تمام پیش قیاسیاں تمام پیشن گویاں تمام جو پولس تھے وہ ہیلیری سوری کملہ اہریز کے حق میں جا رہے تھے اور پھر آپ نے دیکھا کہ جو نتائج آئے ہیں تمام پولس ناکام ثابت ہوئے ہیں تمام اپنین پولس بھی غیر درست ثابت ہوئے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو بائیڈن ہو یا پھر کملہ اہریز ہو یا ڈیموکریٹ پارٹی ہو انہیں ایک سزا ملی ہے فلسطینیوں کے قتل عام کی تو برحال ناظرین آپ انتظر کیجئے کہ ایمانی نمائندگان میں بھی میں نے ہود آپ ریسلز انٹیٹیوز میں اور جو خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ جو ریپبلکنز کی تعداد ہے وہ بتائی جاری یہ ایک سوٹھیاسی ہو گئی ہے اور ڈیموکریٹس کی تعداد گھٹ کر ایک سو ساٹھ ہو گئی ہے امریکی سینٹ کی بات میں آپ کرتا ہوں اور امریکی سینٹ جو سو رکھنی ہے اس میں اگر آپ کو بتا دوں کہ فیفٹی تری ریپبلکنز پارٹی کو کے امیدوار کامیاب ہوئے ہیں جبکہ ڈیموکریٹس کے جو ہیں وہ بیالی ڈیموکریٹس کامیاب ہوئے ہیں سو اس کا مطلب یہ ہے کہ سینٹ میں بھی ریپبلکنز کو بڑتری حاصل ہو گئی ہے اور تقریباً تین سال بعد یہ بڑتری حاصل ہوئی ہے اور ویسے بھی ناظرین آپ کو بتانا یہ ہے کہ ڈیونال ٹرمپ جب اپنی تفریع یعنی جیت کی جو خوشی میں انہوں نے تقریر کیے اس میں ایلون مرس کے بارے میں کہا ہے کہ وہ بہت ہی ذہین شخص ہے انہوں نے میری مدد کیے اور ایسے ذہین شخص کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہوتا ہے اس طرح کی بات کی ہے تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے جو بانی ہے اور دنیا کے متمول شخص شخصیتوں میں ان کا شمار ہوتا ہے ایلون موسک کا ایلون موسک نے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ ساڑھ سات کروڑ کا فنڈ دیا تھا ڈالر کا فنڈ دیا تھا آہ ٹرمپ کی انتخابی مہم کی دوران تو بہرحال یہ ایک خبر ہے لیکن سب سے اچھی خبر ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اس مرتبہ ہوتا پریفیس انٹی ٹیو میں چار کے بجائے تین خواتین منتقب ہوئے ہیں اور تین خواتین تین مسلم منتقب ہوئے ہیں جن میں دو خواتین ہیں اور آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ ان دونوں خواتین سے ٹرمپ کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے ٹرمپ نے ان دونوں خواتین کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا تھا اور ان کے بارے میں غیر غلط الفاظ بھی استعمال کیے تھے اور وہ ہے الہان عمر اور ساتھ حساب دا آپ دیکھیں گے کہ راشد طالب طالب تو آپ یہ راشد طالب جو ہیں فلسطینی نیزاد ہیں اور الہان عمر سومالیہ سے تعلق رکھتے ہیں یعنی ان کے جو پیرنٹس ہیں سومالیہ سے امریکہ منتقل ہوئے تھے لیکن ٹرمپ ان دونوں خواتین سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں اور ان کے بارے میں آل فال بگتے ہیں تو برحال ناظرین یہ تو رہی یعنی الہان عمر کی بات اور ایک بات یہ بتانا چاہیں گے الہان عمر کے ساتھ ساتھ اور ایک امیدوار جو مسلمان ہیں انہوں کامیاب ہوئے ہیں وہ ہے اینڈرہ کارسن یہ بھی آپ کو بتا دوں حوضہ ریپریزنٹیٹی کے لیے منتقب ہوئے ہیں اب دیکھنا ہے کہ یہ تین جو مسلم نمائندے ہیں وہ کیا کرتے ہیں لیکن خبر جو حیدر آباد کے لیے خوشی کا باعث بنی ہوئے حیدر آبادیوں کے لیے خوشی کا باعث بنی ہوئے تو آپ کو بتا دوں کہ ایلینوئے فیفٹی ون ڈسٹک سے یعنی یہاں جو کامیاب ہوئی ہیں وہ ہے نبیلا سید نبیلا سید ایک پچیس سال عمر کی لڑکی ہے اور ان کا تعلق حیدر آباد کے ٹولی چوکی سے ہے اور آپ کو یہ بھی بتانا ضرور ہے کہ نبیلا سید نے اپنی دوسری بار کامیابی حاصل کی ہے دو ہزار بائیس میں انہیں شاندار کامیابی ملی تھی اس بار بھی انہوں نے ریپبلیکن امیدوار کو شرمناک شکر دے کر کامیابی حاصل کی ہے یہ بہت بڑی بات ہے نبیلا سید کو ہم مبارک بات دیتے ہیں ان کے فیملی کو ان کے والد سید مویز الدین کو مبارک بات دیتے ہیں کہ ان کی بیٹی نے یہ بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نبیلا سید کا جو علاقہ ہے اس میں ہمارے ہندو جو بھائی ہیں ان کی اکثریت ہے تقریباً سات سو گھرانے گھر ہیں وہاں پر تمام کی تمام نبیلا سید کی تائید میں اتر آتے ہیں پہلی مرتبہ انہوں نے ایک یہودی امیدوار کو شکر دی تھی اور اس کے بات آپ کو بتا دوں کہ ابھی اس مرتبہ انہوں نے ونچاس سالہ خاتون ہے سیاپ آم خاتون توسی یو فو ڈائک کو شکر سے دو چار کیا ہے نبیلا نے اس بارے میں اپنے ووٹرز کا شکریہ آدھا کیا ہے اور خاص طور پر کہا ہے کہ میرے والدین کی دعا ہیں اس کے کامیامی میں اہم کردار آدھا کیا ہے سجد صاحب یہ دیکھئے یہ ایک بڑی خوش آئین بات ہے کہ جو ہے تین خواتین مسلم خواتین جو ہے اب سینٹ میں جا رہی ہیں یہ یہ اہم رول دیکھئے الہان عمر کا تو جس طریقے سے ٹرم کے دور میں ان کو جو ہے جس طریقے سے سخت ترین تنفیدوں کا سامنا رہا تھا اس کے بعد ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ان کی حصلہ شک نہیں ہوئی ہے اور وہ جو ہے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گی انہوں نے کئی بار استفاہ بھی دیا تھا آپ کو یاد ہوگا لیکن اب وہ دوبارہ پھر سے الیکشن لڑک کے جو ہے پھر سے سینٹ میں آ گئی ہے تو یقیناً ان کی آواز بلند ہے اور اس زمانے میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ٹرم کا جو دور تھا اس زمانے میں بھی دنیا میں جہاں کہیں بھی مظالم ہوتے اور خاص طور پہ جو ہے مشرق کے وستہ میں اور خاص طور پہ فلسطین میں جو بھی مظالم ہوتے اسرائیل کے جو بھی مظالم ہوتے اس کے اقلاب انہوں نے کھل کے آواز اٹھائی ہے اور وہ واحد آواز بن گئی تھی پوری دنیا میں الہان عمر مسلمانوں کی ایک بہت ہی جو ہے گونجدار آواز جو ہے وہ بن گئی تھی تو برحال ایک سب سے خوشائن بات یہ ہے کہ ہیدر آباد کی خاتون نبیلہ سید بھی جو ہے اب کے بار وہاں سے چن کے آئی ہیں یہ بھی ایک خوشائن بات ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ نبیلہ سید جو کہ جو ہے برسر اقتدار جماعت سے تعلق رکھتی ہیں ابھی جو ابھی جو ہے اب اب نہیں ہے اب دیموکریٹ کے بارے ہیں جی دیموکریٹ کی اب وہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ کیسے جو ہے ایک ٹرم کو اور ان کی پالیسیوں کو خاص طور پر جو ہے مسلم ممالک کے حوالے سے فلسطین کے حوالے سے اور جو ہے امیگریشن کے حوالے سے ان کی پالیسیوں کو کیسے وہ جو ہے دیکھتی ہیں اور کیسے ان پالیسیوں کے حوالے سے ان کا مطلب ہے کہ وہاں پہ احتجاج ہوتا ہے ہم تو یہی کہیں گے کہ جو ہے پارلیمنٹ میں خاص طور پر دیکھیں ٹرم کو لے کہ وہ لوگ جو انڈیا کے ہیں یہاں کے سوت ایشیا کے ہیں جو وہاں پہ قیام پذیر ہیں جو امیگریشن کے منتظر ہیں جو شہریت حاصل کرنے کے منتظر ہیں جو گرین کارٹ کے منتظر ہیں ان لوگوں میں ایک گہری تشویش پائی جا رہی تھی ان کو لگ رہا تھا کہ ٹرم پائیں گے تو ہمارے لیے مشکلات بڑھیں گی اب ٹرم نے بھی یہی کہا ہے کہ جو ہے ہم امیگریشن کی پالیسیوں کو مزید سب کریں گے تو اب دیکھنے والے بات یہ ہوگی کہ جو لوگ خطار میں کڑے تھے جی کہ ہمیں جو ہے گرین کارٹ ملے گا ہمیں شہریت ملے گی ان کے لیے یہ حکومت کا اسی ثابت ہو کی ہے یہ دیکھنے آتا ہوں برحال ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک نبیلہ سید کا سوال ہے تو آپ کو بتا دوں کہ حیدر آباد سے تعلق رکھنے والے حیدر آباد کے علاقے ٹولی چوکی سے تعلق رکھنے والے سید معیز الدین کی وہ بیٹی ہے اور پیچھلی مرتبہ بھی وہ منتقب ہو چکی ہیں یعنی ایلینو ہے ہالز آف ریپریزنٹیٹیو کے لیے اور وہاں ایک حلقہ ہے فیفٹی ون ڈسٹرک وہاں سے وہ منتقب ہوئے ہیں دوسری مرتبہ اور انہوں نے شاندر کامیابی حاصل کی ہے اور آپ کو بتا دوں کہ وہ باہجاب لڑکی ہیں ہجاب کا اتمام کرتی ہیں اس کے باوجود بھی لوگوں کے دل میں وہ اپنا خاص مقام رکھتی ہیں اور آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ انہوں نے اپنی پہلی میاد میں چودہ بلز منظور کروائے سجن صاحب یعنی ہیلتھ ریٹیٹڈ بلز تھے یا عدیات سے متعلق بلز تھے وہ چودہ بلز انہوں نے منظور کروائے بہت بڑی بات ہے تو بہرحال نبیلہ نے سب کا شکریہ آدھا کیا ہے بسے مناظرین نے جہاں تک ڈاکٹرز کا سوال ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں خاص طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہندوستان میں جس انداز میں جب کارپورٹ ہسپیٹلز کے بارے میں شکایات مصول ہو رہی ہے یہاں تک کیا ہیدر آباد کے ایک ہسپتال میں یا کارپورٹ ہسپیٹل میں ایک ایسا باقشہ پیچھ آیا جس نے بہت سے لوگوں کو غم زیادہ کر دیا ہے ایک جنئر ڈاکٹر ہیں اور جنئر ڈاکٹر بیمار ہو جاتی ہیں اور انہیں میڈی کور ہسپیٹل میں شریک کیا جاتا ہے اور وہاں پر ان کے پیرنٹس کا دعویٰ ہے کہ وہاں پر تین لاکھ روپے ان سے طلب کیا جاتے ہیں پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ملید ایک لاکھ روپے دیجئے میڈیکل پروسیجر جاری رکھا جائے گا ورنہ روک دیا جائے گا تو بہرحال یہ پیرنٹس جو ہے دنیا ڈاکٹر کے وہ ایک لاکھ روپے آدھا نہیں کر پاتے پھر بہت مشکل سے ایک لاکھ روپے آدھا کرتے ہیں تو اس کے بعد جب یہ ایڈیشنل رقم آمانٹ دی جاتی ہے وہ خبول کرنے کے بعد ہسپیٹل کا جو انتظامیہ ہے وہ کہتا ہے کہ اب آپ کی بیٹی دنیا میں نہیں رہی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر ہونے کے بوجود بھی وہ اپنی زندگی سے محروم ہو چکے ہیں اور ان کا نام بتایا جاتا ہے ڈاکٹر ناغا پریہ اور یہ ہسپیٹل ہے میڈیک اور ہسپیٹل مادہ پر میں یہ واقعہ پیچھا ہے ایسا جا صاحب یہ کیا غیر انسانی واقعہ نہیں ہے اور ناغا پریہ کے والدین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس طرح کے اسپیٹل جو تاقریر کرتے ہیں صرف فیس کی وجہ سے ان کے خلاف سخت 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 کاروی کی جائے اس طرح کے اسپیٹل نہیں ہے ہر کارپورٹ اسپیٹل کا یہی معاملہ ہو گیا ہے جی وہ خون کی طرح جو ہے انسانوں کو چھوس رہے ہیں بیماروں کو پریشان حالوں کو مجبور حالوں کو جو بھی وہاں جاتا ہے اس کے ساتھ جس طرح کا رویہ اسپیٹل والوں کا ہے اور ان سے پیسہ نکالنے کے لیے جس طرح کے جو ہے تماشے کیے جا رہے ہیں یہ بہت ہی جو ہے ہولناک صورتحال ہو گئی ہے ہیدرباد کی خاص طور پہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کارپورٹ اسپیٹل کی ہر بندہ جو کارپورٹ اسپیٹل میں علاج کرانے کے لیے جا رہا ہے وہ ان کے رویے سے ان کی صفاقی کے سے اور ان کے جو ہے اس طرح کے جو صورتحال ہے اس سے بہت زیادہ جو ہے ایک ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تشویش میں بتلا ہے کہ قیرن حکومت کو اس سلسلے میں سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے بلکل آپ نے صحیح کہا ہے بہرین ناظرین اسی صحیح بات کے ساتھ ہم اپنا پرگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں اپنے میزوان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھ ہی سید سجاد الحسین کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی پھر بات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی